اسلام علیکم اس وقت ہم خاکوانی فارم پر موجود ہیں وہنی وال زرہ خانے وال اور یہاں پر ہمارے پاس میرے ساتھ جناب عارف صاحب موجود ہیں جو فارم مینجر ہیں اس آرچڈ کے اور اس کو ہم آج وزٹ کر رہے ہیں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہم اپنے آرچڈ کو بہترین بزنس مارڈل کیسے بنا سکتے ہیں تو اس بزنس مارڈل کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ہم جو اپنی مینجمنٹ کی خامی ہیں صرف ان کو اگر ہم دور کر لیں تو ہم بہترین انکم جو ہے وہ اصل کر سکتے ہیں آپ کو یہ جس بلاک میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر یہ بارہ نمبر اٹول ہے تقریباً پچیس اکڑ کے اندر لگاوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فل سائز کے پودے ہیں اور یہ پودے آپ کو اپنی پوری ہائٹ جو ہے وہ اٹین کر چکے ہیں لیکن اس ہائٹ کو اگر ہم تھوڑا سا مینج کر لیں کہ بارہ نمبر اٹول آپ کو جیسے پتا ہے کہ ڈوارف ورائٹی ہے ہیوی بیرنگ ورائٹی ہے تو اس میں جو ہے اسی کے نیچر کے حساب سے پلانٹ بہیویر کے حساب سے اس کی جو ہے ہمیں وہ مینجمنٹ کرنی چاہیے تو اس کو اگر پودے کی مینجمنٹ کرنی ہے تو اس پودے کی مینجمنٹ جو ہے ہم اس کی اچھی پروننگ کر کے کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ درمیان میں یہ پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے اس وقت وہ چالیس فوٹ ہے لائن سے لائن کا فاصلہ چالیس فوٹ ہے اور پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ بیس فوٹ ہے تو اس میں ہم ایک لائن نہیں لگا سکتے ہیں اور ویدن پلانٹس ایک پودہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنے یہ ہماری اس کی جو جہاں پروننگ کی ضرورت ہے اگر ہم پروننگ کر کے تو ہم اس کی ڈینسٹی کو جو ہے وہ ٹو ٹائم زیادہ کر لیں گے تو ہماری نہ صرف انکم بڑھ جائے گی بلکہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بھی ٹری ٹو فور ٹائم بڑھ جائے گی تو انہی لائنز کی اوپر جو ہے ابھی ہم نے گروہرز کو گائیڈ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ صرف فرٹیلائزر اور پیسٹیسائیڈ کا سپریے کر کے ہم اپنے آغات میں انکم کو تو نہیں بڑھا سکتے اس کا صرف پروننگ پروڈکشن ہی ہم کر رہے ہیں اگر ہم نے انکم بڑھانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک تو باگ کے اندر جہاں جہاں تبدیلیاں کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ تبدیلیاں کریں جہاں ہمیں پانی کو منیج کر کے لگانی کی ضرورت ہے وہ پانی ہم منیج کر کے لگائیں تاکہ ہمارے پودوں کی جو صحت ہے وہ بھی اچھی رہے اور ہمارے جو باغات ہیں وہ فروٹنگ بھی زیادہ اچھی دیں تو جب ہم اس قسم کے حالات میں کھڑے ہوں گے اور ہماری منیجمنٹ اگر تھوڑی سی پور ہوگی تو پھر ہم یہ کہ جس کو بھی باغ دیں گے ٹھیکے پر تو اس نے اس میں پیکلو بیوٹازول کا بھی استعمال کرنا ہے اس نے اپنے طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس آرچرڈ میں سے اپنے میکسیمم جو ہے وہ ریٹرن لے لے لیکن یہ منیجر آریف صاحب جو ہیں آریف لاشاری صاحب یہ ما شاء اللہ جو ہے وہ پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں اور جو مالکان ہیں جناب مامون رشید خاکوانی صاحب اور حارون رشید خاکوانی صاحب تو ان کی بھی جو ہے یہاں پر توجہ بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا یہاں اس علاقے میں آس پاس جو ہے وہ مینگو کم ہے لیکن یہاں پر جو ہے ان کے تقریبا جو ہے یہ دو سو اکڑ کے قریب جو ہے وہ آرچرڈ مینگو کا ہے اور یہ مزید لگانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو اب منیج کریں گے اور منیج کر کے اور آپ کو اس کی جو پروگریس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے کہ ہمارا جو ایک آرچرڈ ہے ایک نارمل آرچرڈ جو ہے وہ بہترین بزنس مارڈل کیسے بن سکتا ہے تو ہمیں اجازت دیں ہمارا نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ کو کسی کی سنگ کا بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ تینکیو ویری مچ خدا پیس شکریہ